آج ال جی منو سنہا کی جانب سے جینڈ کے فلم کانکلیو کی اناؤگریشن کی گئی اور ساتھ ہی جن لوگوں نے بھی کشمیری فلم میکنگ میں پارٹسپیٹ کیا تھا ان کو پرائز منی دی گئی اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ ان کی جانب سے سنگل ونڈو پورٹل کو بھی جو ہے نیا روک دیا گیا ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس سے روزگار بھی ملے گا اور اگر ہم جو مکشمیر کی بات کرے تو جو مکشمیر کی ایسی وادیاں جو ہے دل کو لباتی ہے اور ساتھ ہی یہاں کی بہت ساری ایسی دیسٹینیشنز ہے جہاں پر فلم بنائی جائے گی اگر ہم بات کرے کشمیر کی تو کشمیر میں ابھی تک بہت ساری فلم بن چکی ہے اور ایسے میں آج بھی سنگل ونڈو پورٹل فلم کا انعقاد کیا گیا اور ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ہم ممبئی انڈسٹریز کی بات کرے تو وہ بھی کافی مشہور ہے لیکن اسی کی جانب سے اگر ہم کشمیر کی بات کرے تو کشمیر فلم انڈسٹریز بھی مشہور ہونے والی ہے کیونکہ کشمیر میں بہت ساری فلم بننے والی ہے اور آج جو ہے کانکلیو کا انعبوریشن کیا گیا اور ان کی جانب سے فلم فیسٹویل کا بھی بتایا گیا انعقاد جلد سے جلد ہوگا آپ دیکھ لیجئے یہ ریپورٹ کہ کیا کیا ایل جی منو سنہا کی جانب سے بتایا گیا ان فلم کے ریلیٹر میں سبھی سٹیکھولڈرز کو بہت بہت سکھا بنائی دیتا ہوں اور فلم انڈسٹریز کے مدنوں کو سواس دلاتا ہوں کہ پرساسن کی طرف سے آپ کو ہر قدم میں ہر پرکارکہ پورا سہیو دیا جائے گا آج میں آپ کے بیچ یہ کہنا چاہتا ہوں کائی کلن کے ایویزن میں جن ساتھیوں نے مینات کی ہے کہ ان کے پر بھی خردیر سے کھٹی بیتا جابیس کرتا ہوں اور ابھی اس ایک اٹھری انفارمیشن میں جو بات پہ ہی یہ فلم کانکلیب کے بعد فلم فیسٹیور بھی یہ اوجید کرنے والی ہیں مجھے امید ہوگی کہ ریسی منس سے ایک خوصوان کریں کیسے مہینی میں ہوگی تو کتنی بڑی سمکار میں فلم پریمین ہے ان کا اتصال اتصال بڑھانے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اس خوصوان سے سویزہ ہوگی ہنگ میں میں جو پہیاں کرکے اپنی بات ختم کروں گا کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خواب پر رہیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ ہمیں رہجن ہے رہجن پر ہمیں رہجن ہے میں کچھ ہو یہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سے وقت دے گا یہ وقت نہیں پھر آئے گا اور تم جس لمحے میں جندہ ہو وہ لمحہ تم سے جندہ ہے تم اپنی کرنی کر بجروں جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا اور اس سے فائدے جمو کشمیر کے لوگوں کو بہت ہیں یہاں کے یود کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اپنے روزگار کے نئے موقع پیدا کرنے کے لیے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فلم کا ایکو سسٹم سیکٹپ کرنا ہے جمو کشمیر میں اور اسی لیے یہ چینڈ کے فلم پالسی ٹو تھو تھوزن ٹرنٹی فور کا اناورن آج بامریبل ایل جی صاحب نے کیا کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جو جمو کشمیر کا کنیکشن فلم انڈسٹریز کے ساتھ تھا اس کو پھر سے باہل کرنا اور پھر سے یہاں اس کو ایسا پاپلر فلم ڈسٹینیشن اور یہاں کے جس میں لوکل پاٹسیپیشن بھی ہو یہاں کے یود جس میں وارڈ ہو اپنے روزگار جس میں پناہ کر اپنے ٹیلنٹس کو کیسے اُبھارے لکھا رہیں تو غیر سے وہ کام کو ملے